اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہوم ریپیئر چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اچھے چھے سے کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ پالش کو کس طرح بنایا جائے وہ پالش جو ہم لکڑی کی اوپر کرتے ہیں اکثر ہمارے گھروں میں ایسے فرنیچر پائے جاتے ہیں جن کے اوپر پالش کی ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈل پڑ جاتی ہے اور اس کی شائننگ ختم ہونے لگتی ہے تو ایسے میں ہمیں کارپینٹر کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ایسے بندے کی جو پالش کرتا ہو لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ خود سے گھر میں پالش بنا سکتے ہیں اور جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ہی میں آپ کو بتانے والا ہوں کسی بھی پینٹ شوپ پر جائیے جہاں سے رنگ ملتا ہے آپ کو وہاں سے جا کے سپریٹ لے کر آئیے یہ رنگ کے لیے یوز کی جاتی ہے اور یہ بہت سستی بھی مل جاتی ہے قریب 60 سے 65 روپے کی ایک لیٹر مل جاتی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہو آپ لے سکتے ہیں اور یہ ہے سندرس سندرس ایک جیل ہے ایسی چیز جو کہ درختوں میں سے نکلتی ہے جب درختوں کے بڑے بڑے تنے بن جاتے ہیں ٹرنک موٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو جب لکڑی پھٹ جاتی ہے تو ان کے اندر سے ایک جیلسی نکلتی ہے ایک لکورسہ نکلتا ہے جو آہستہ آہستہ جم جاتا ہے اور وہ سندرس کی صورت لے لیتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے اور ہمیں چاہیے دانا لاک یہ بھی ایک گوند ہی ہوتی ہے جو کہ درختوں کے تنے میں سے نکلتی ہے جس طرح کے سندرس اسی طرح دانا لاک یہ بھی 20 یا 30 روپے کی آپ کو مل جاتی ہے آسانی سے مطلب سو سے ڈیڑھ سو روپے میں آپ کے پاس پالش بن سکتی ہے جو کہ آپ اپنے فرنیچر پر خود لگا سکتے ہیں اور ایک ہمیں مل مل کا کپڑا بھی چاہیے یہ بھی آپ کو اسی پینٹ شوپ سے مل جاتا ہے کیونکہ اسی سے ہم پالش کرتے ہیں لکڑی پر اب ہم بنائیں گے اس کی پالش دونوں کو الگ لگ یوز کریں گے سپریٹ کے اندر جتنی آپ نے سپریٹ لی ہے اس کے اندر آدھا حصہ ہم یوز کریں گے سندرس کا سندرس یوز کی جاتی ہے لکڑی کے اوپر شائننگ لانے کے لیے مطلب اس کے اوپر ایک لیئر سی بن جاتی ہے جس طرح پلاسٹک کی ایک لیئر بنی ہو شیشہ اس کے اوپر لگایا ہو وہ سندرس کا کمال ہوتا ہے اور جتنی آپ نے سپریٹ لینی ہے دانا لاک کا تیسرا حصہ آپ نے یوز کرنا ہے سپریٹ کے اندر مطلب تین حصے آپ کے پاس سپریٹ ہوگی اور ایک حصہ آپ نے دانا لاک یوز کرنا ہے اس کو لاک دانا بھی بولتے ہیں اور دانا لاک بھی بولتے ہیں جب پینٹ شوپ پر آپ جا کر بولیں گے لاک دانا یا دانا لاک کچھ بھی بولیں گے تو وہ فوراں سمجھ جائیں گے اس کے اندر رنگ نہیں ہوتا لیکن نیچرل رنگ آپ کو یہ دے سکتی ہے جس طرح فرنیچر کا لکڑی کا رنگ ہوتا ہے وہی رنگ آپ کو دے گی اگر آپ کو رنگ ایڈ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں وہ بھی وہی سے پینٹ شوپ سے ہی آپ کو رنگ بھی مل جاتا ہے جو ان کے اندر ایڈ کر کے ہم لکڑی کے اوپر لگاتے ہیں لیکن ہم رنگ نہیں لگانے والے ہم تو اپنے جو فرنیچر ہے گر کا اس کو شائن کروانا چاہتے ہیں چمک بنانا چاہتے ہیں تو چلیے پھر ایڈ کرتے ہیں اس میں یہ سندرس ہے اس کا بھریک آپ نے تھوڑا سا اس کو کوٹ لیجئے تاکہ یہ پاودر فارم میں بن جائے تاکہ یہ جلدی ڈیزول ہو سکے اس کے اندر ہم ففٹی پرسنٹ اس کے اندر سندرس ایڈ کریں گے اب اسی طرح ہم دانہ لاکھ بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے لیکن تیسرا حصہ اب ہم اس کو بوٹل کو بند کر دیں گے اور تین سے چار دینوں کے لیے رکھ دیں گے دوپ میں مطلب دن کی دوپ اس کو ملتی رہے گی ہیٹ ملتی رہے گی تو یہ جلدی ہی ڈیزول ہو جاتی ہے اگر بہت زیادہ تھندک رہے گی تو یہ جلدی ڈیزول نہیں ہوگی میرے پاس بنی ہوئی قریب دو سے ڈائی سال پرانی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں دن میں دو سے تین مرتبہ اس کو شیک کریں اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے دوپ میں رکھ دیں اسی طرح کرتے رہنے سے یہ حل ہو جائے گی یہ ہے دو سے ڈائی سال پرانی سندرس اور یہ ہے تانہ لاک یہ بالکل رڈی ہو چکے ہیں جتنی پرانی آپ کی مطلب کہ یہ جتنا پرانا مکسر آپ کے پاس ہوگا اتنا زیادہ اثر اور اتنی جلدی ہی یہ خوبصورتی آپ کے فرنیچر کو دے سکتا ہے چلی اب اس کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ یوز کس طرح ہوتا ہے کوئی بھی لکڑی لیجئے میں ایک لکڑی کے اوپر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن آپ کے پاس جو فرنیچر ہے مطلب کوئی سوفا ہے یا بیڈ ہے لکڑی کا بناوا جس کے اوپر پولش اوریڈی کی ہو انہوں نے تو آپ ان کو چمکانے کے لیے دوبارہ سے کپڑے سے ایک ہلکی سی لیئر کر سکتے ہیں لکڑی کے اوپر سب سے پہلے ایک سے دو بار کوٹ کیا جاتا ہے دانا لاک کا اور فنشنگ دینے کے لیے جب یہ ڈرائے ہو جاتی ہے کچھ گھنٹوں کے بعد میں تو اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر سندرس کا ایک لیئر کرتے ہیں سندرس کا لیئر کرنے سے صرف اور صرف چمک آتی ہے جس طرح پلاسٹک کی شیٹ ہو یا پھر شیشہ ہو تو سب سے پہلے ہم دانا لاک کا ایک لیئر کریں گے ہلکا ہلکا سا کپڑے سے اس طرح لیئر کرتے چلئے لیکن اس کو لیفٹ رائٹ نہیں کرنا کیونکہ ہم چاہتے ہیں جس طرح یہ گرین آپ کو دکھ رہے ہیں نشان دکھ رہے ہیں آپ کو لکڑی کے اسی اینگل میں اسی ڈائریکشن میں ہم چلیں گے اگر ہم لیفٹ رائٹ کریں گے تو لکڑی کا جو گرین ہے وہ ہمیں ویزیبل نہیں ہو پائے گا اس لیے جس طرح لکڑی کی لائنیں ہیں آپ اسی طرح چلئے دانا لاک کا یوز اس لیے کیا جاتا ہے سب سے پہلے لکڑی کے اوپر تاکہ جو لکڑی کے گرین ہے جو اصل اس کا روپ ہے وہ ہمیں نظر آ پائے تو آپ نے دیکھا پہلے کس طرح کا روپ تھا اور اب دیکھئے دانا لاک یوز کرنے کے بعد میں اس کے جو گرین ہیں وہ ویزیبل ہو چکے ہیں اور دیکھنے پر یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ ہے لکڑی کا اپنا اصلی رنگ جو کہ دانا لاک نے ہمیں ویزیبل کروا دیا اب اس کی دوسری سائیڈ پر دیکھئے یہاں پر وہ ایسا نہیں ہے لیکن اس جگہ پر جہاں پر ہم نے اس کا ایک کوٹ کیا ہے وہاں پر زیادہ خوبصورتی ہے یہ بھی بلکل نئی لکڑی ہے اس لیے تین سے چار مرتبہ اس کا کوٹ کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر سندرس کا لیر کریں گے تاکہ دیکھنے پر چمک سی فیل ہو ہمیں اگر آپ کو ہاتھ گندے ہونے کا زیادہ خطرہ ہو تو گلو پہن سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے ایک ہاتھ پر دستانہ پہن لی ہے تاکہ میرے ہاتھ گندے نہ لگیں ویسے بھی اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں گرم پانی سے بعد میں دھوئیں گے تو وہ صاف ہو جائے گا تو چلی اب ایک کوٹ کرتے ہیں سندرس کا اس کی چمک بڑھانے کے لیے کیونکہ اب اس کے اندر بلکل بھی چمک نہیں ہے یہ دیکھئے پالش کا کام دوپ میں کیا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی سے جلدی خوشک ہوتی رہے اور اس کے جو گرین ہیں وہ زیادہ ویزیبل رہے اور چمک بھی زیادہ بڑھتی رہے یہ دیکھئے کس طرح یہ شائن اب کر رہا ہے اس طرح کے تین سے چار مرتبہ اور کوٹ ہم کر دیتے ہیں اس کے اوپر تو اس کی چمک اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس طرح دیکھنے پر لگے گا جس طرح پلاسٹک کی یا شیشے کی آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں شیشہ نمہ آپ کو دیکھے گا اور پانی کا اس کے اوپر حصر بھی نہیں ہوگا اس لئے آپ کے لکڑی کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور کیڑا بھی اس کو نہیں لگے گا اور ساتھ میں دیکھنے پر خوبصورت بھی لگے گا ہوفیلی آپ کو دانا لاک کے بارے میں اور سندرس کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کا یوز کیسے کرتے ہیں اور کہاں سے یہ ملتی ہے آپ اس کو گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ کبھی بھی ایک سپائر نہیں ہوتی لونگ لائف کے لئے آپ کے باس رہ سکتی ہے جتنی پرانی یہ چیز ہوگی اتنا زیادہ اچھا ریزرڈ آپ کو دے گی تو اب میں چلتا ہوں اب پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ گوڈ بائی سیو اینٹاٹا اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ہاتھ بہت سارا